بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ سوالوں کا جواب دیتے ہوئے مریم نواز صاحبہ کی اجازت کا سوال بھی آیا جس کے اوپر انہوں نے یقیناً یہ کہا کہ اجازت کی ضرورت نہیں تھی قائد حس بے اختلاف ہیں تو یقیناً بات کرنا بنتی ہے لیکن کچھ معاملات اس طرح کے سامنے آ رہے ہیں کہ حکومت جو چاہتی تھی شاید وہ کرنے میں کامیاب ہو رہی ہے اور وہ یہ کہ پاکستان کی یہ جو پاکستان ڈیموکرائٹک موومنٹ بنی ہے اس میں درارے پیدا کر سکے اور یہ درارے پیدا ہوتی ہوئی اس لی یہ نظر آ رہی ہے کیونکہ پی ایم ایل این جو کہ سب سے جسے میں نے پہلے بھی کہا کہ طاقتور جماعت نظر آ رہی تھی پی ڈی ایم کی اس کے اندر بھی اب کچھ خلف فشار پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں جاوید لطیف صاحب کہتے ہیں کہ چار چھے لوگ ایسے ہیں جو کہ دونوں طرف وکٹ کے کھیل رہے ہیں یہ وکٹ والا کونسپ جو ہے پی ٹی آئی نے دے کر گربڑ تو نہیں کر دی پی ڈی ایم کے ساتھ اور ہونے کیا جا رہے ہیں کیا حکومت کو پی ڈی ا گرا پائے گی یا نہیں گرا پائے گی اکتس جانیری کی ڈیڈ لائن بھی شاہ محمود قریشی صاحب نے ریفیوز کر دی ہے ریجیکٹ کر دی ہے کہتے ہیں ابھی استیفے دے استیفے آئیں گے نہیں آئیں گے اس کے اوپر بھی بہت بڑا سوال یا نشان ہے اس حوالے سے بات کریں گے اور ہمارا دوسرا ٹاپک ہوگا بھارت نے ڈس انفرمیشن پھیلانے کی ٹھان لی ہے پاکستان سے پچھلے پندرہ سال سے پاکستان کے خلاف ایک مہم جوئی چل رہی ہے اس سب سے پہلے اپنے سیاسی ٹاپک کے حوالے سے بات کریں گے میں اپنے مہمانوں کا تعریف کروا ہوں گی میرے ساتھ موجود ہیں اسمان ڈار صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہے کسی تعریف کے مہتاز نہیں ہے سپیشل ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر ہیں آن یوتھ افیرز اور ساتھی ساتھ چیئرمن پی ایمز یوتھ پروگرام بیا بہت شکریہ اسمان ڈار صاحب آپ نے جوائن کیا پلیجر ہابنگ یو ڈاکٹر تارک فضل چودری ہیں سین بہت ساری کرسیاں بھی انہوں نے سنبھالی اور سیاست کو بڑے گہرے طور پر جانتے ہیں بہت شکریہ ڈار صاحب آپ نے بھی جوائن کیا سب سے پہلے بریک کی طرف جائیں گے بریک کے بعد آپ باقاعدہ جو سیاسی گفتگو کا آغاز ہے وہ کریں گے سیو ایفٹر بریک بریک پر جان سے پہلے کچھ پاکستان کے سیاسی منظر رامہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی اسمان ڈار صاحب سب سے پہلے تو آپ لوگوں کے لیے تو بڑا خوشی کی بات ہوگی جو آج انکشاف ہوا ہے کہ پی ایم ایل این میں چار چھے لوگ ایسے ہیں جو وکٹ کے دونوں اطراف پہ کھیلے ہیں اب یہ وکٹ کی ایک طرف تو ہو گئی پی ایم ایل این دوسری طرف آپ لوگوں نے اپنی تو نہیں بنا لیا دیکھیں نیکہ میں امید کرتا ہوں کہ تارک فضل چوری صاحب ان چار چھے لوگوں میں نہیں شامل ہوں گے جو وکٹ کے دونوں طرف کھیل دیں نہیں شامل ہوں گے آپ لوگوں کو فائدہ نہیں ہے اگر ڈاکٹر صاحب ہو سکتا یہ بتا دیں گے چونکہ ان کی اب کیمپ میں بخلاہت ہے گبراہت ہے کہ لوگ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں اور جس طرح بری طرح نقام ہو اللہ اور کا جلسہ آر کر دیں گے پار کر دیں گے باتیں کی جا رہی تھی ستیفوں کی باتیں کی جا رہی تھی اب تو یہ ستیفے کی بھی تاریخ اگر آپ دیکھیں تاریخ پہ تاریخ دیتے جا رہے ہیں پہلے پندرہ نومبر کی بات کر رہے تھے پھر کتیس دسمبر کی بات کر رہے تھے آپ کتیس جنوری کی بات کر رہے ہیں اور پھر فیبری کی بھی باتیں کی جا رہی ہیں تو ستیفوں کے معاملے میں بھی پی ڈی ایم جو ہے وہ کنفیوین کا شکار ہے اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں مریم صفدہ صاحبہ کا بیان ریکارڈ کا حصہ ہے انہوں نے خود کہا کہ جو ایم این اے ایم پی اے سینیٹرز ستیفہ نہیں دیں گے ہم ان کے گھروں کا گہراؤ کریں گے تو یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ بہت سارے آراکین جو ہیں ستیفہ نہیں دینا چاہتے شاید وہ شباشیف صاحب کے بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں مریم صفدہ صاحبہ کے بیانیے کے ساتھ نہیں کھڑے ہیں تو ان کی اپنی پارٹی میں دھرادیں ہیں اور وہ دھرادیں کلیئر نظر آگئیں لہور والے جلسے میں مجھے سچ سچ بتائیں یہ دھرادیں آپ لوگوں نے ڈالی ہیں یا پھر ان کی اپنی بنی بنائی ہیں دیکھیں یہ دھرادیں ان کے بیانیے نے ڈالی ہیں کیونکہ آپ لوگ بڑے ریلیکس ہیں مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ حکومت اتنی ریلیکس کیوں ہے اندر کھانے کو کام ضرور چل رہا ہے ریاست محالف انٹی فوج بیانیاں اور پھر میڈیا کو الزام دے رہے ہیں لہور کی نکامی کے جلسے کا آپ لوگوں کو الزام دے رہے ہیں آئی ایس پی آر سے ٹیلی فون آ دے ہیں اور آپ لوگوں نے کوریز ٹھیک نہیں کی ابھی جتنے لوگ تھے اتنے ہی تارک فضل چوئی صاحب میڈیا نے دکھانے تھے انیکہ وہی بات کر رہی تھی جو وہاں نظر آ رہا تھا یہ کہہ رہے ہیں جی میڈیا نے ہمارا جلسہ نکام کر دیا میرے کندے پر رکھے وہ مندوب نہ چلا ہے تیرہ ایم این ایز ان کی گیارہ وہاں سے سیٹے ہیں لہور سے پھر اگر آپ کو سور سیال کورٹ گجرا والا دیکھیں سینٹرل پنجاب ہے یہ ایک ایک ہزار بندہ بھی ان کا ایک وہاں سے نمائندہ یا الیکٹڈ ایم این اے ایم پی اے لے آتا تو پچاس ہزار ساٹھ ہزار لوگ اکٹھے ہو جاتے فیس سیبنگ مل جاتی مریم صفدر شاہبہ حد کو بہت بڑا لیڈر سمجھ رہی تھی اس لیے انہوں نے کہا منارے پاکست ہیں ہم نے تین دفعہ میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں دو ہزار گیارہ میں پھر دو ہزار چودہ میں اور پھر دو ہزار سترہ میں سنگل ہینڈڈلی میرے کپتان نے اس منارے پاکستان کو بڑا عوام کا سمندر سنامی ایک طرف باج سے ہی مسجل کو ٹکر آ رہا تھا اور دوسری طرف دریائے راوی کو ان کا تو چھوٹی سی وہ ایک جلسی جو تھی ایک ندی کہہ سکتا ہوں میں جلسہ تھا لیکن وہ تری ہی نہیں تھا جس طرح یہ کلیم کرنے کی کوشش کر رہے تھے جی پاکستان نے یا چشم فلک نے اتنے لوگ نہیں دیکھے ہوں گے جتنے تیرہ دسمبر کو منارے پاکستان میں آئیں نہیں تھا ملکہ آپ لوگوں نے جو ایکسپیکٹ کیا تھا وہ بھی نہیں تھا حکومت جو ایکسپیکٹ کر رہی تھی وہ بھی نہیں تھا کہا چاہ تارک فضل چودری صاحب پہلے تو یہ بتا دیں سانو تسی الزام دے دیں دے لیکن وہ مریم صاحبہ جو کل کہہ رہی تھی اس کے بعد آج جاوید لطیف صاحب نے جو بولا ہے وہ پھر گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے والی بات ہو جاتی ہے ہم تو یہ کہہ رہے تھے اور پھر آج انہوں نے بھی وہی بات کر دی کہ گربر چل رہی ہے پی ایم ایلین میں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں نیکہ جہاں تاک اس بات کا تعلق ہے کہ پی ایم ایلین میں کوئی درادے ہیں یا شریف فیملی کے اندر کوئی ڈیوائیڈ ہے یہ گورنمنٹ کی ایسی ایک خواہش ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہزاروں خواہش ہیں ایسی ہر خواہش پہ دم نکلے ان کے خواہش ضرور ہے لیکن اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میچورٹی سیاست میں اگر اس سے پہلے آتی تو بہت ساری بیماریوں سے ہم بچ جاتے سیاست میں آج آپ کو مچورٹی نظر آ رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ پی ایم ایلین باوجود اس بات کے دوہزار چودہ سے آج تک ایک آنسلاٹ کا شکار ہے جس میں کوئی دور آئی نہیں ہے جب سے ان کا ایک پلانڈ اور ایک انجینئرڈ دھرنا ہوا تھا یہاں اسلامباد کے اندر اس وقت سے آج تک پھر اس کے بعد کیسز پرنامہ بھی ہوا میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی بقاعدہ ایک سازش تھی پھر میان واشیر صاحب کو ڈسک والیفائی کیا گیا ایک آمہ رکھنے کی بنیاد کی اوپر اسے آگے بھی کیسز دیکھتے رہیں کیا کیا ہوتا رہا اللہ مغفرت کرے جیج صاحب کے بیانات جو ملک صاحب جنگ جو وفات پا گئے ہیں ان کے بیانات وہ سارا کچھ قوم دیکھ چکی ہے اس کے باوجود جو پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہا رہا ہوں وہ ناظرین کے سامنے وہ یہ ہے کہ پی ایم ایلین آج بھی اس کے ممبران پی ایم ایلین کے ساتھ کھڑے ہیں اپنی جماعت کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ جو ہوتا تھا اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ ہماری اسی سیاسی تاریخ میں ہوتا رہا کہ پورے کے پورے ممبران اسمبلی ایک ریورڈ کی طرح جناب آج ایک لیڈر کے ساتھ کھڑے ہیں دوسرے دن وٹو صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں تیسے دن پھر واپس آ رہے ہیں وہ میں نے کہا کہ وہ کلچر اب ختم ہو گیا سیاست سے آج لوٹوں کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا ہے آپ کو پتا ہے کہ آپ لوٹوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے چھے لوگوں نے ملاقات کی تھی سیاسی صاحب کے ساتھ ان کا عشر آپ نے دیکھا ان کا استقبال جھوٹوں سے ہوا لوٹوں سے ہوا اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اب کلچر ختم ہو رہا اور یہ اپریشیبل بات ہے جاویل لطیف صاحب کا جو بیان ہے جی میں اس کی وضاعت اس لیے نہیں کر سکتا کہ مجھے نہیں پتا کس کونٹیکسٹ میں انہوں نے بیان دیا ہے بارہلی وہ پارٹی پالیسی نہیں ہے یہ بیان نہ تو شبہ شریف صاحب نے دیا ہے نہ مریم صاحبہ نے دیا ہے یہ ہماری طرح وہ پارٹی کے ایک کارکو نے اگر انہوں نے ایک بیان دیا ہے میرے بڑے بھائی ہیں ان کا بڑا اعترام ہے تو یہ کوئی پارٹی کی پالیسی نہیں ہے سادر فیق صاحب نے بھی اگر جو بات کی ہے ہماری انٹرنل میٹنگز ہوتی ہیں ہر طرح کی باتیں ہوتی ہیں اس میں اس میں آپ صرف گوڑی گوڑی کھیلنے تو نہیں بیٹھتے جو آپ کی کمزوریاں ہوتی ہیں پارٹی کے اندر تنظیم کے اندر ہر جماعت یہ کرتی ہے اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ فارق ہو جائیں گے تیسری بات یہ ہے جی کہ جلسے کے والے سے میں آتا ہوں دیکھیں یہ بات کہ جلسے میں کتنے لوگ تھے اب اس پہ بیٹھ کے حکومت کو اگر اتنا ہی اگر ان کو یقین ہے کہ جلسے میں کم لوگ آئے تھے تو پوری کی پوری ایک فوج انہوں نے لگائی ہوئی ہے انکلوڈنگ دا پرائم نسٹر جلسہ ایسا تھا جلسہ ویسا تھا کورسیاں خالی تھی آپ نے فائدہ بھی ایود کر رہے ہیں اب اتنا حق تو ہونے دیں میں یہی ارز کر رہوں کہ اگر ان کے سر میں یا پنجاب درد نہ ہو تو یہ جلسے کے بارے میں رائے نہ دیں اگر جلسہ اتنا غیر مؤثر تھا جلسے میں شرکت اتنی کمزور تھی تو پھر تو انہیں خوش ہونا چاہیے تھا یہ بقاعدہ ایک ٹیم لے کے پریس کانفرنسز بزراء کر رہے ہیں وقت پڑا ہوئے ہیں وہ تو آپ نہیں خوشی کا ازہار کر رہے ہیں خوشی کا ازہار نہیں کر رہے ہیں وہ تو آپ کر رہی نہیں سکے میں خود اس جلسے کے اندر شریک تھا جس طرح لوگوں کی تعداد وہاں پہ آئی اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں تک انفرمیشن پہنچانے کا ذریعہ آپ صرف میڈیا تو رہے نہیں کیا سوشل میڈیا اس کی اوپر جس طرح کی ٹائمنگ کے ساتھ بھی ان کو تو اگر میڈیا کو یہ ان کو دیکھیں تھے انہوں نے ابھی دن بارہ بجے اعلان کر دیا تھا میڈیا آپ کی برائی میں بتاتے ہیں میں آپ کو نہیں کہہ رہا میں کہہ رہا ہوں میڈیا میں بیٹھ کے وزراء جو ہیں انہوں نے دن بارہ بجے اعلان کر دیا جلسہ نہ کام ہو گیا جلسہ تو ہونا تھا شام کو شروع جتنے لوگ باہر تھے جتنے لوگ سڑکوں کی اوپر تھے جتنا ٹرائفک زیمز تھی بارہال یہ باتیں کرنا ان کا حق بنتا ہے یہ کریں گے اور اسی بات کی ان کو تنخواہ ملتی ہے اسی بات کی یہ وزارت میں ہے نہیں مجھے ذرا بتا دیں آپ لوگوں کو استیفہ کیتنی جلدی کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم بعد میں استیفہ دیں گے آپ لوگوں کو آسانی ہو رہی ہے آپ لوگوں کو استیفہ کی کیا جلسہ جلسہ لگانے کے لیے آپٹکس کیا بنائے جا رہے ہیں بٹ کڑائی کھائی جا رہی ہے بٹ کی کڑائی کھا کے جلسے نہیں لگتے ہیں ہم نے یا میرے کپتان نے سٹرگل کے بعد منارے پاکستان میں لہوریوں کو کال کی اور چودہ سال لگے ہمیں لہوریوں کو جگانے کے لیے اور میں لہوریوں کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے ریجیکٹڈ اپوزیشن کو دو ہزار اٹھارہ کی یہ ریجیکٹڈ اپوزیشن ہے اور ایک بار پھر لہور والوں نے پنجاب والوں نے ریجیکٹ کر دیا کم از کم میں آپ کے پروگرام میں چاہوں گا تارک فضل چوزی سب ضرور مضمت کریں جو اچھکزئی صاحب کا بیان تھا لہوریوں کے لیے پنجاب والوں کے لیے انگریزوں کے ساتھ مل کر انہوں نے افغانیوں کے معاملے میں جو کیا اور جدو جہن میں ازادی کی کوئی پنجابیوں کا لہوریوں کا حصہ نہیں ہے اس پہ ضرور میرا بھائی مضمت کرے گا اس بیان کی اور انہیں یہ دیکھنا چاہیے کیسے کیسے لوگ ان کے ساتھ سٹیجز میں ہیں میں تیار ہوں آپ مضمت کر دیں جس تاریخی جلسے کی دو دفعہ آپ ذکر کر چکے ہیں وہ کس بنیاد میں کامیاب ہوا تھا اور کون لوگ آپ کے ساتھ تھے اچھا میں یہ جو آپ دیتا ہوں آپ لوگ کہتے ہیں دو ہزار گیارہ کا دیکھیں دیکھیں نجا ان کا ارگومنٹ یہ ہے کہ دو ہزار گیارہ کا جلسہ جنرل پاشا نے لگوایا تھا دو ہزار چودہ میں تو وہ نہیں تھے دو ہزار سترہ میں تو وہ نہیں تھے تینوں جلسوں کی آپ قوم کو فٹیج دکھائیں دو ہزار چودہ کا جلسہ جو ہم درنے سے اٹھالیس گھنٹو کے دسی این لیا پرائم نیسٹر نے ہم کریں گے دو دن میں وہ جلسہ مینج کیا گیا وہ دو ہزار گیارہ سے بڑا جلسہ ہے پھر ہی سترہ دو ہزار سترہ اپریل میں جو ہم نے جلسہ کیا وہ قوم کو دکھائیں چھوڑ دیں فوج کا پیچھا ان لوگوں کے حساب پر ہماری فوج ہمارے جنرل جو ہیں وہ حساب پر ان کے سوار ہو چکے ہیں ایک سیکنڈ ہے نا آپ دس دس جماعتوں کی بساکھیاں گیارویں یہ خود پی ایم 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 لے کر نون لیگ جلسہ کرنے گئی ہے اگر یہ خود کو تخت لہور کا وارث سمجھتے ہیں تو اکیل کریں جو ان کا دھڑن تختہ لہوریوں نے کرتی ہے وقت کب آئے گا اس جلسے کی مذبان پی ایم 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 اس جلسے کی سٹیک ہولڈر پی ایم ایم کسی لیے تبای ہوئی ہے یہ پاور شو جو ہے یہ پی ایم 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 کا تھا وہ کہہ رہے پاور شو تھا ہی نہیں لیکن آپ لوگ ان کو ٹائم کیوں نہیں دیتا ہے بھی دو سال سبا دو سال تو گزریں ٹائم دیں آپ لوگوں کی گزریں ہیں پان سال بعد جو مردی کریں پھر یہ صرف اپوزیشن کی خواہش نہیں ہے اور نہ یہ ہماری کو ذاتی خواہش ہے کہ حکومت کا خاتمہ ہو یا کوئی ایسا نظام ہو جس لوگوں کو اپنی انڈیپنڈنٹ رائے دینے کا موقع ملے جو ووٹ جس بکسے میں ڈلے اسی کا نکلے یہ پاکستان کے عوام کی خواہش ہے کہ آئی ان کے مطابق اس ملک کو چلایا جائے اب یہ شوٹ کٹ طریقے سے آئے ہیں اور آنے کے بعد بھی میں از ایک پولٹیکل ورکر یہ بات کہہ رہا ہوں ایک انڈیپنڈنٹ رائے آپ کو دے رہا ہوں کہ جس راستے سے بھی یہ آئے ہیں چور دروازے سے آئے ہیں اگر یہ کچھ ڈیلیور کر دیتے تو شاید یہ اپنی جگہ بنا لیتے دونوں طرح نا کام ہوئے ہیں آئی بھی غلط طریقے سے ہیں اور اس کے بعد عوام کے مسائل میں اضافہ کیا جتنے وعدے کیے کام سب اس کے اُلٹا کیا آج لوگ جو ہیں وہ بچارے ایک عذاب میں مبتلا ہے کاموں کو گن لیتے ہیں میں پہلے بریک کی طرف جاؤ بریک کے بعد واپس آتے ہیں اس کے بعد کاموں کو گن لیتے ہیں کہ کیا اوپزیشن تکالیف کے اوپر اوپزیشن کر رہی اور حکومت کیا وعدے جو کر کے آئی تھی وہ پورے کر سکیئے بریک پہ جان سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ جلسہ کیسا ہوا آپ ذرا پرفارمنس میں بھی بات کر لیتے ہیں اوپزیشن کس حد تک عوامی مسائل کے اوپر اوپزیشن کر رہی ہے اور حکومت کس حد تک عوامی مسائل کو حل کرنے کی کوشت کری ہے ویسے عثمان ڈار صاحب پی ڈی ایم کو جو آگ جلانے کے لیے فیول ہے نا وہ آپ لوگ خود دے رہے ہیں ایکانومی کا مایکرو ایکنومک انڈیکیٹرز کا حال دیکھ لیں انفلیشن ریٹ دیکھ لیں مہنگائی دیکھ لیں آپ صرف کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس پہ خوشی ہوتے جا رہے ہیں اور باقی ساری چیزیں جو ہیں گربڑ ہو رہی ہیں ایک کروڑ نوکریاں دینی ہے پچاس لاکھ گھر دینے اتنے سارے وعدے کیوں کیے تھے جب پورے نہیں کر سکے دیکھیں اس میں ہم نے کبھی اس بات سے انکاری نہیں ہے کہ پاکستانی مہنگائی کے معاملے میں مشکل وقت سے نہیں گزرے اور آج بھی گزر رہے ہیں لیکن مہنگائی پہلے سے نیچے آ رہی ہے پرائیم نیسٹر عمران حان ذمہ داری کے ساتھ سنجیدگی کے ساتھ اپنی ایکنومک ٹیم کے ساتھ میں خود ان میٹنگز کا حصہ ہوں اور میں دیکھتا ہوں وہ کس طرح سے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اگلے چند ماہ میں جیسے میں نے آپ کو کہا آپ دیکھیں گے مزید چیزیں نیچے آنگی لیکن دو چیزیں مزید چیزیں نیچے آنگی کون سی چیزیں نیچے آنگی قیمت نیچے آنگی یا چیزوں کی فرامی نیچے آنگی کیونکہ قیمت نیچے آنگی کیونکہ تو یوٹیلٹی سٹور کے اندر چیزیں غائب ہو گئی کیا آپ کو یاد دیکھیں وہ ایک لگ پھر بحث ہے اس کے اوپر پھر ایک الگ پروگرام کر لیں گے یوٹیلٹی سٹور کی پرفارمنس پہ لیکن دو چیزیں میں قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ایک آپ کو پتا ہونا چاہیے ہمیں سٹرگلنگ ایکانومی ملی تباہ حال ملی ڈالر کی کو اوپر جس طرح گیا اس کی وجہ سے مہنگائی اس ملک میں بھی کرونا پوری دنیا میں کرونا کی وجہ سے ایکانومی تباہ ہو کے رہ گیا برطانیہ کی بات کر لیں دس سال برطانیہ کی ایکانومی پیچھے چلی گئی ہے کرونا سے پہلے بھی ہم اپنے ٹیکس اہلاف پلے نہیں کر سک رہے تھے کرونا کے بعد پھر جو آپ کا ٹڈی ڈال آتا ہے سلاب آتا ہے اسے فصلیں تباہ ہوتی ہیں یہ ساری پینک سچویشن میں پرائم منسٹر عمران حان کو ضرور اپریشیٹ کرنا چاہیے اتنے بڑے چیلنجز کا وہ مقابلہ کر رہے ہیں یہ تو سیاسد کر رہے ہیں پانچ سال بعد یہ تو نہیں پہلیں گے اسمان ڈال صاحب ہمارے تو اتنے مسئلے آ گیا پانچ سال بعد اپنا سکور کارڈ لے کے عوام میں جائیں گے ان کی طرح نہیں ہیں جیسے یہ اپنے کیسز کی بات کر رہے ہیں اہام آدمی کی بات کر رہے ہیں لاہور جلسے میں بھی ان کی لیڈرشپ اپنے ہی رونا رو رہی تھی اور افسوس کی بات یہ ہے ان لوگوں کی قربانیاں تارک فضل چودی جیسے لوگوں کی قربانیاں مریم صفدر صاحبہ نہیں گنا رہی کل بھی جو ان کی انڈور میٹنگ ہوئی ہے اس میں اپنے ہی رونا رویا ہے کسی لیڈر کی کسی ایسے شخص کی انہوں نے قربانی نہیں گنائی کہ ان لوگوں کی اس پارٹی کے لیے کیا قربانی ہے یہ خاندانی پارٹی ہے آپ اپنا کھیل بڑا سمارٹ رہے ہیں اس لیے میرا پیغام ہے مریم صفدر صاحبہ کو تارک فضل چودی صاحب جیسے کارکونوں کا بھی سوچیں ان کا بھی نام لیا کریں جو سڑکوں پر ڈھنڈے کھاتے رہے ہیں اور آپ نام کس کا لیتی ہیں میاں صاحب کا جو اسٹیاری ہو چکے ہیں جو کہ عدالتوں کے حیصلوں سے باغے ہوئے ہیں انہیں جواب دے رہے ہیں تارک فضل چودری صاحب اسمان ڈار صاحب نے ایک بڑا سمارٹ قسم کا گوگلی پھنک ہے بھائی میں آپ کی جو بholہ پر کوہی نہیں سکر رہا ہوں اپنی پارٹی نہیں اپریشائٹ کر رہی میں کہا رہا ہوں میں نے دیکھا اس بھائی کو میں اس لیے کہ رہا ہوں اس لیے سارا کچھ کر رہے ہیں اس لیے اللہ کیا پھنیف بھی کر دیا بھائی مجھے ڈراما कوین لگ رہا ہے بھائی میں ہم آپ اپس لے دو عبیل محس اس لیے اس لیے اس نے بڑی نووکوار کی میں اور جو اس کے ساتھ ہو رہے ہیں اس لیے کہ سوال شروع ہوا ہے مہنگائی سے سوال شروع ہوا ہے عوام جس حضاب میں مبتلاہ ہیں بجلی، گیس، ایک ان کا بھائی جو ہے وہ پیسے کھا کے کوئی چھے عرب رپیہ دوائیاں مہنگی کر کے چلا گیا دوائیاں والین کمپنیاں سے دوسرا جناب اسے چینی مہنگی کر دی کسی نے اٹا مہنگا کر دیا یوٹیلٹی سٹور آپ نے کہا بند ہو گئی ہیں وہاں شارٹ ہو گئی ہیں وہ الگ پروگرام کریں گے آج جو ہے یہ پروگرام کریں یہ میں نے کہا مدد ہی ہے کہ اس پر اعلیٰ پروگرام بدھا ہے آپ کا کچھ اور تھا انہوں نے جناب بال میری طرف لے آئے انہوں نے جناب کچھ اور کہنا شروع کر دیا اس لیے میں نے کہا یہ بارا ڈرامتائز کی آپ لوگ عوامی مسائل کو ادر core problem یا core issue رکھتے نا تاریخ فضل چودری صاحب اور یہ فضول میں اسٹیبلشمنٹ کی طرف جانے یا جنرلز کا نام لینے کی بجائے آپ صرف عوامی مسائل کے اردگیت بھی گھومتا تو آپ لوگوں کو بڑی پنزیرائی مانتے ہیں کون سا ایسا جلسہ ہے کون سا پوزیشن کا ایسا اجتماع ہے جس میں بیسک پاکستان میں جو عوام کے مسائل ہیں ان پر بات نہیں ہوئی لیکن بات یہ ہے کہ بات تب آگے بڑھتی ہے یا بات عوام کی بھلائی کی تب ہوتی ہے کہ حکومت میں کچھ سنجیدہ لوگ بیٹھے ہیں جب ان issues کی اوپر وہ سوچیں کہ واقعی ہم غلط ہیں واقعی یہ جو چیزیں اگر آپ کو کسی کا قرار دے دیں کسی جگہ جناب آپ امریکہ میں بھی سارے جناب وہ فوت ہو گئے ہیں برطانیہ میں بھی سارے جو ہیں وہ چلے گئے ہیں کیت زدہ ہو گئے ہیں تو پھر آپ تو مہان ہیں آپ میں تو کمزوری ہے ہی نہیں میں حکومت کی بات کہہ رہا ہوں آپ اگر بیٹھ کے یہ سوچیں کوئی مشوہ دینے والا ہو آہ کبینہ میں کوئی sensible بندے ہوں تو بتائیں یہ خدا کا واسطہ ہے ہماری گورنمنٹ صرف اپوزیشن کو گالیہ دینے کے لیے نہیں بنی ہماری اپوزیشن صرف کوئی نواز شیف کا پیچھا کرنے کے لیے نہیں بنی اسے وہ کیا ہمارا ایک ایم پی اے تھا پی پی پرس پارٹی کا بڑی خوبصورت اس نے تقریر کی پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن جو کٹو یار کوئی خدا کا واسطہ ہے کوئی مسائل کی طرف دیکھیں اس طرف یہ دیکھ نہیں رہے کیا آپ سمجھتے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ سکور کارڈ لے کے سکور کارڈ لے گئے یہ عوام کے پاس اگر جانا ہے انہوں نے تو خدا شاید ہے کہ پھر انہیں سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی اگر عوام کے پاس اگر عوام کے پاس جانا ہے کہ کیا مطلب ہے ڈاک صاحب اس کا مطلب پڑے واضح ہے یہ جن سہاروں کے ذریعے آئے ہیں یہ انہی کے پاس جانے کی بات کریں گے کہ ہم بتائیں کہ جناب ہم ایک اگلی ٹام ہم کیسے لے سکتے ہیں کوئی اور سازش کریں گے کوئی اور راستہ دیکھیں گے عوام کے پاس آج چلے جائے نا اپوزیشن کیا کہہ رہے ہیں وہ پانچ سال کے مدد لے رہے ہیں وہ تو ظاہر ہے پانچ سال کے لیے کرنے آپ لوگوں نے لے ہی نہیں ہے لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آج چلے جائیں عوام کے پاس تو آپ کو پتہ لگ جائے گا گھوڑا بھی حاضر ہے میدان بھی حاضر ہے عوام کی رائے کے آپ لوگ میڈیا کے آپ کیا پروگرم نہیں کرتے عوامی عوام کی کیا رہی مانداری سے آپ بتا دیں کہ کیا آج عوام اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں اگر عوام کی بات کہہ رہا ہوں تو ایک وقت تھا مثال کا طور پہ جی پاکستان میں سے پہلے کہ تقریباً چھے کروڑ کے قریب لوگ ایسے تھے بائیس کروڑ میں سے جو کہتے ہیں جی کہ غربت کی لکیر سے نیچے تھے آج وہ آٹھ کروڑ ہو گئے ہیں چلیں دو کروڑ کا اضافہ ہوا ایک بات کم از کم پچاس سے ستر لاکھ لوگ بے روزگار ہوئے اس کو بھی چھوڑے ہیں جو میڈل پلاس ہوتی تھی نا وہ ایک ایسے مطلب بریکٹ میں آتی ہے کہ جو سکھ کا سانس لیا کرتی تھی جو تیس ہزار کمارے ہیں چالیس ہزار کمارے ہیں پچاس ہزار کمارے ہیں دکاندار ہیں چھوٹے ٹریڈرز ہیں اکسلی ہے سوال نہیں پیدا ہوتا وہ تو وہ بھی مان رہے ہیں کہ مہنگائی ہے لیکن اچھا عثمان ڈا صاحب کہتے ہیں کہ چلے ٹھیک ہے آپ ہمارے آج بلاول بٹو زرداری صاحب وزول سوسینگ کہ ٹھیک ہے آپ نے کرنا ہے تساب تو کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ایپ ٹلیسٹ عوامی مسائل تو حل کر دیں اب سب سے بڑا یہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگوں کے پاس بہت سارے لوگ اپوزیشن کے خلاف بات کرتے ہو تو ہمیں نظر آ رہے ہیں لیکن جو منسٹرز کام کرنے والے ہیں وہ چند گنتی کے ہی ہیں اور عمران خان صاحب کے سامنے جا کے کابینہ کے اندر شکایت ہو رہی ہوتی ہے ہمیں تو حل کے والے بول رہے ہیں کہ مہنگائی بہت ہو گئی ہے کچھ کریں اس کے بارے میں سلیوشن کیا ہے حل کیا ہے کب آئے گا حل دیکھیں ہماری تمام تر توجہ گورنس پہ ہے یہ جلسہ جلسہ کھیل رہے ہیں لانگ مارچ کی بات کر رہے ہیں اسطیفوں کی بات کر رہے ہیں حکومت ایک تو میں تارک فضل چوئی صاحب اور ان کی لیڈرشپ کو بتا دو ان کے جلسوں سے ان کی لانگ مارچ سے حکومت کو کوئی فرق پڑھنے والا نہیں ہے بیان اس لیے دینا پڑتا ہے کہ یہ لوگ یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید بخلاہٹ میں ہیں شاید گبراہٹ میں ہیں ہم اسطیفوں کی بات کر رہے ہیں کہ اسطیفے دیں ہم زمنی الیکشن کروائیں گے اکتیس جنوری کو کیوں دینے پہلے دیں اکتیس دسمبر سے پہلے دیں اگلا نیا سال قوم کو ایسی کرپٹ اپوزیشن سے ریلیف ساف سترہ شفاف ہونا اور ساتھی ساتھ کام کے اندر لگن کے ساتھ کام کر رہے ہونا یہ زیادہ ضروری ہے عثمان دار صاحب آپ لوگوں کے پاس ایک گولڈن اپپٹینٹی ہے بائیس سال کی سٹرگل کے بعد یہ گولڈن اپپٹینٹی گوانی تو نہیں چاہیے دیکھیں دیکھیں پہلے میں پاکستانیوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں یہ وہ لوگ ہیں جو چالیس چالیس سال سے پپرز پارٹی انیس سو ستر میں اقتدار میں انیس سو ستر سے پچاس سال ہیں پپرز پارٹی نے اس ملک میں لیے ہیں ان لوگوں نے یہ ایٹی سے ہیں چالیس سال سے ہیں پرائیم نیسٹر عمران حان میرا کپتان صرف ابھی دھائی سال ہوئے آئے آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں جو طبعی انہوں نے چالیس پچاس سال میں اس ملک میں کی ہے وہ آ کے دو سال میں ٹھیک کر دیں گے ڈریکشن ٹھیک ہے ہماری ڈریکشن ٹھیک ہے تو اس لیے کرنٹ اکاؤنٹ ایفیسٹ نیچے آئے ہے پلس میں چلا گیا ڈریکشن ٹھیک ہے تو آج آپ کی انڈسٹری اوپر جا رہی ہے ٹیکسٹر سیکٹر کو دیکھیں آٹوموبیل سیکٹر کو دیکھیں سیمنٹ دیکھیں انڈسٹری اوپر کی طرف جا رہی ہے دوسری طرف احساس پروگرام جس میں ہم نے ڈیڑھ کروڑ ہاندان کو جس شفافیت کے ساتھ پیسے پچھائے مشکل وقت میں پچھائے اس کی مثال نہیں ہے پوری دنیا میں جس پروگرام کو میں دیکھ رہا ہوں کامیاب جوان کو ہزاروں نوجوانوں کو پیسے دیے گئے ہیں جن کے ایکسیس ٹو فائنینس نہیں تھا دس لاکھ انشاءاللہ روزگار جنریٹ ہونے جا رہا ہوں سے ایک پروگرام کے ساتھ ہیلتھ کاٹ ساڑھے سات لاکھ تک کا عام پاکستانی کو پورے حیبر پورتونوں نے ہمیں دے چکے ہیں پنجاب والوں کو دینے چاہ رہے ہیں آپ خود بتائیں جس عام آدمی کے گھر اگر ہدا نہ حاصل کوئی بیمار ہو جائے اتنی بڑی سپورٹ آپ کو ساڑھے سات لاکھ روپے کی شکل میں یہ حکومت دے رہی ہے یہ تین چار بڑے پروجیکٹس ہی کافی ہیں ان کا مو بند کرنے کے لیے باقی جو یہ تباہی کر گئے تھے ان کو خود پتہ ہے کہ کس پیمانے کی ہم تباہی کر کے گئے تھے یہ بار 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 بات پی ٹی آئی کرتی رہتی ہے کہ آپ لوگ جو تباہی کر کے گئے ہیں اس کے بعد ہمیں چیزیں سنبھالنے میں پیپلز پارٹی کے اور مسلم نگنون کے جو ابھی انہوں نے عدوار گنائے ہیں جھوٹ بولنے بھی کوئی حد ہوتی ہے تاریخ کو مس کرنا ختم ہے ان پر جنرل یایا کے دور گیارہ سارا جنرل زہر حق کا دور نو سارا جنرل مشرف کا دور یہ سارا انہوں نے ہمارے خاتے میں ڈال دیئے اتنی جورت نہیں ہے کہ کہیں کہ وہ سیاہ دور تھا پاکستان کی تاریخ کام یہی کہہ رہے ہیں کوئی مارا پوچھ کے خلاف بیانیاں نہیں ہیں آپ کو پوچھ کے خلاف بیانیاں نہیں ہیں اس دور کی ہم بات کرتے ہیں کہ وہ دور پاکستان کا سیاہ ترین دور تھا جب آئین کو پاپاکستان اس کے بعد وجود بھی جنرلز کا نام لیا جا رہے ہیں اور کئی جنرلز جو ہیں ریٹائر جنرلز مرسط پروگرام میں آتے ہیں میں ہم سے کی تفاہ پوچھا ہے میں نے کہا جی آپ یہ جو میں نے تین نام لیا ہے اس سے پیچھے بھی یہ ہے انہوں نے کہا جی ہم ان کے غیر آئینی اقدامات کی توسیق نہیں کرتے وہ غلط تھا کوئی بھی شخص جو پاکستان میں رول آف لاک کی بات کرتا اس کی توسیق نہیں کر سکتا برحال وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے یہ وہ دور بھی ہمارے خاتے میں ڈال رہے ہیں پہلی بات دوسری بات یہ ہے جی کہ چور جیسے میں نے آپ کو کہا اپنی صرفوں میں بٹھائے ہوئے ہیں ان کو بقیتہ پروٹیکٹ کر رہے ہیں ان کے خلاف جو کیسے ہیں وہ سارے بند کیے ہوئے ہیں اور ہم عوام کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پوزیشن چور ہے بھائی خدا کا باستہ ہے میں تو ہر پروگرام میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے پاس ادارے کام کر رہے ہیں انہیں اپنا کام کرنے دیں جس نے پاکستان کا پیسہ چوری کیا اس کا اعتصاب ہونا چاہیے اور کڑا اعتصاب ہونا چاہیے اس کا تعلق میری جماعت سے ہو کسی اور جماعت سے ہو یا گورمنٹ سے ہو لیکن جب ہاتھ گورمنٹ پہ آتی ہے اس وقت دن کی آنکھیں باندھ ہو جاتی ہیں تاریخ فزل چوہدری صاحب یہ اعتصاب والی بات کسی اور در ہم کریں گے کسی اور ایک اور شو میں کریں گے لیکن تینکیو سو مچ فور جویننگ میرے شو ڈاکٹر تاریخ فزل چوہدری عثمان دار صاحب اسی کے ساتھ بریک کی طرف چلتے ہیں بریک کے بعد بات کریں گے بھارت ایک ملیشیس پروپاگینڈا منظم پروپاگینڈا کر رہے پاکستان کے خلاف پندرہ سال سے کر رہے اور اس کے اندر یونائٹڈ نیشنز اور یورپین یونین پارلمنٹ کو نشانہ بنا رہے بار بار بمبارڈ کر رہے پاکستان کے خلاف منفی خبریں اس حوالے سے بات کریں گے ایک بریک کے بعد بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پاکستانی سیاست کے حوالے سے بھارت ایک ایسا ملک جو کہ ساڑھے سات سو فالس میڈیا آوٹلٹس بنائے بیٹھا تھا پچھلے پندرہ سال سے یونائٹڈ نیشنز اور ای یو پارلمنٹ میں پاکستان کو ملائن کرنے کی ایک منظم مہم چلائے ہوئے تھا اس کا بھانڈا ای یو ڈس انفو لاب نے پچھلے دنوں پھوڑا لیکن اس کے باوجود بھی بھارت کا یہ گروپ شریواستف گروپ جو ہے جس کے بارے میں پچھلے سال بھی دو سو پیسٹھ ایسی ویب سائٹ جو کہ پاکستان کو ملائن کر رہی تھی اس کے حوالے سے خبر آئی وہ کام کرتی چلی جاری یہ بہت سارے سوالات جنم لیتے ہیں یونائیٹڈ نیشنز میں یورپین یونین میں کتنے لوگوں کو پتا تھا کس طرح کے ماملات ہو رہی ہیں تمام چیزیں وہ ہیں جو کہ اب ذہنوں میں کھٹک رہی ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر ماریا سلطان موجود ہے very talented lady chairperson ہے president ہے south asian strategic stability institute کی اور strategic ماملات کو بڑے گہری طور پر دیکھتی ہیں بہت شکریہ ڈاک ساہب آپ نے جوائن کی it's a pleasure having you in the show ڈاک ساہب آپ سب سے پہلے تو یہ EU disinfo lab نے جو انڈین کرانیکلز کے نام سے تہل کا خیز انکشافات کیے ہیں بھارت کی منظم پروپاگینڈا کے اس میں پہلا سوال تو یہ ہوتا ہے کہ کیا یونائیٹڈ نیشنز میں اور یورپی یونین میں اس طرح کا منظم پروپاگینڈا کرنے والا گروپ انگریز حاصل کر سکتا تھا until or unless کسی کو اندر خانے پتا نہ ہوتا یورپی یونین میں اور یونین میں لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ جو لوگ اندروری طور پر موجود ہیں وہ کچھ حد تک یہ درور سمجھتے تھے کہ ہندوستان کی طرف سے ان کے پاس یہ جو ہے جگہ موجود تھی لیکن جو اس میں اہم بات یہ ہے جیسے ہی جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت قواب متحدہ صرف شخصیات سے نکل کر ڈیجیٹل انہمیشن تک پہنچ گیا جس کی وجہ سے بہت سارے اوقات میں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ جس وقت آپ کسی بھی ادارے کی رپیزنٹیشن دیکھتے ہیں بل خصوص اقوام متحدہ کے اندر یا باقی انٹرنیشنل اورگنیزیشن کے اندر کہ کیا وہ جو اورگنیزیشن ہیں ان کے ساتھ جو لوگ وابستہ ہیں وہ سچ مچ وقت موجود ہیں یا نہیں تو یہ ایک ڈیجیٹل ایج کا ایک خاص مسئلہ ہے جس کے اندر آپ کی شخصیت کا یا آپ کا بل مرشافہ جو آپ کی پریزنس ہے اس کو ویریفائی کرنا مشکل ہے سوائے اس کی کہ جو آپ کی ریجیٹل ہی آپ کے نام جو ہے سامنے نظر آتے ہیں اور ہندوستان نے اسی کا فائدہ اٹھایا اور اس فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے اس سیکیورٹی کا ایک بہت بڑا لوگ جو ان کی انفرمیشن میکنیزم میں موجود تھا اس کو استعمال کیا اور اس کو استعمال کرنے کے بعد جو احران کن بات یہ نہیں ہے کہ انہوں نے صرف انہوں نے استعمال کیا بل پر اس بھی باقاعدہ کام کیا جن کا نام چیلنج کرنا ہی لوگوں کے لئے مسئلہ ہوتا اور جیسے آپ جانتے ہیں کہ بین الاقوامی اداروں میں ہر دو سال بعد یا ہر سال بعد لوگ تبدیل ہوتے رہتے ہیں لیکن جو لوگ ان کے ناموں جو لسٹ ان کی ناموں میں موجود ہوتی ہیں اس سے یہ بات بازی ہوتی کہ یہ جو ادارے ہیں یا یہ جو شخصیات ہیں یہ اس جو اقوام متحدہ کا وہ ادارہ ہے یا جو ای ایو کا وہ ادارہ ہے اس کے ساتھ من سے لکھیں تو یہ اس کی بنیاد کے پر نہ صرف انہوں نے انفرمیشن کے اندر ایکسس کیا بلکہ وہ جو ہے وہ فانشن بھی ان شخصیت کے نام سے جو ہے اٹینٹ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو لیجیٹل فوٹ پرنٹ ہے اس کے اندر بھی انہوں نے اضافہ کیا اور یہ آپ اسی طرح میں کر سکتے ہیں کہ جہاں ان کو یہ ضرور اندازہ تھا کہ یہ ہندوستان کے ساتھ کچھ بابستگی رکھتے ہیں ان کو شایر اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ در حقیقت ہندوستان کا ایک پروپیگنڈا کا ایک ٹول ہے اور اس کے تحتوا کے کام پر ہے اچھا ڈاکر صاحبہ ایسے میں پاکستان کے لیے تو یہ بھارت کا یہ پروپیگنڈا جو منظم گروپ تھا یہ سامنے آگیا ہے ہمارا اگلا قدم کیا ہونا چاہیے دیکھیں اس میں سے دو چیزیں بہت اہم ہیں پروپیگنڈا کی بحث ایک طرف لیکن دوسری چیز اہمیت کی حامل ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو نہ صرف ای یو بلکہ ای یو سے وابستہ مختلف جو فیصلے ہیں ان کے اوپر اثر انداز ہو رہے تھے یعنی کہ وہ تمام میکنزم آپ کے سامنے آئے آپ کو ان تمام داروں تک اپنی رسائی کو بہتر کرنا ہوگا اب چاہے آپ یہ ڈیجیٹلی کرتے ہیں چاہے آپ اس میں آپ اپنے وفت پھیجتے ہیں چاہے آپ حکومتی سطا کے اوپر ان لوگوں کے ساتھ ایک آگیا ہی مہم شروع کرتے ہیں لیکن اب یہ آپ پہ لازم ہے کہ آپ ان تمام داروں پہ جہاں بالخصوص آپ کے خلاف ایک منظم طریقے سے پرپیگنڈا کیا گیا تک کم از کم ان تک اپنا جو نقطہ نظر ہے اپنے جو تحفظات ہیں وہ ان تک پہنچائیں اور یہ ممکن نہیں ہے کہ جب تک یہ آپ ایک واضح حکمت عملی اختیار نہیں کرتے یہ تب تک ان داروں تک یہ رسائی حاصل ہو سکے یہ بات درست ہے کہ وہ یہ ضرور کہیں گے کہ ہندوستان نے ایک پرپیگنڈا کی جو ہے فرم حاصل کر کے یہ جو ہے ان تک خیر محسوس طریقے سے وہ تمام معلومات فرمائیں معلومات پہنچائیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑا آپ کے لئے مسئلہ ہے کہ وہ تمام باتیں جو وہ کرتے رہے ہیں جو تمام تاثر پاکستان کے خلاف وہ بناتے رہے ہیں وہ ان کے ذہنوں سے اتنی آسانی سے نہیں جائے گا وہ تمام ریزولوشنز جو آپ کے خلاف پاس کی گئی ہیں ایو کے پارلیمنٹ میں جائے انسانی حقوق کے نفتے نظر سے پاس کی گئی ہیں یا ان تمام چیزوں پر اس کے اوپر آپ کو باقاعدہ بطور ریاست آپ کو جو ہے اثر نو جائزے کے لیے ایو کو کہنا چاہئے مسئلہ ہندوستان کی وہ پندرہ سو ویب سائٹس نہیں ہے مسئلہ یہ کہ اس کی بنیاد کے اوپر آپ کے خلاف جو ہے مختلف قراردار پاس کی گئی ہیں ایو کے اندر مختلف قراردار جو ہیں اکان متحدہ میں آپ کے اوپر پیش کی گئی ہیں اور اس سے آپ کے ملک کو آپ کے لوگوں کو بہت نقصان ہوئے اور آپ کو اثر نو اس کے پناہ سے تحقیقات کا جو ہے مطالبہ کرنا چاہیے بطور ریاست لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان تمام داروں تک رسائی کے لیے بھی ایک منظم طریقے سے کام کرنا ہوگا رائیڈ جوکٹر ماریا سلطان صاحبہ تینکیو سو مچ فر جوائنگ می اندر شو اس بات کا اندازہ تو ہمیں ہو گیا کہ ہمارا دشمن کس قدر منظم اور کس قدر ملشیس قسم کا پروپاگینڈا پاکستان کے خلاف کر رہے پاکستان کی ساخھ کو نقصان پہنچانے کے ساتھ ساتھ پاکستان کو معاشی نقصان پہنچا رہے دنیا کے اندر جو ہمارا بزنس ہو سکتا تھا اس کو نقصان پہنچا رہے اور یہاں جہاں ذمہ داری حکومت کی بنتی ہے جہاں ہمارے ڈپلومیٹس کی بنتی ہے جہاں ہمارے اداروں کی بنتی ہے وہیں ایک ذمہ داری مجھ پر اور آپ پر بھی بنتی ہے ہمارے پاس ایک بہت اہم ٹول ہے اور وہ ٹول ہے سوشل میڈیا کا جس سکھ ہم پاکستان میں بیٹھے ہوئے پوری دنیا تک رسائی رکھتے ہیں ایسے میں جہاں اتنا بڑا چیلنج اور ایک ملک جو کہ دھڑا دھڑ پاکستان سر پر بھی ہمیں یہ ذمہ داری لینا ہوگی سوشل میڈیا کے ذریعے پاکستان کے پوزیٹیف پہلو کو جاگر کرنا پاکستان کے حوالے سے اچھی خبروں کی ترویج کرنا اور پاکستان کا اصل چہرہ دنیا کے سامنے رکھنا ہمارے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہوگی ہے اسی لیے ہماری اپنی ذمہ داری بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے ہپسو کہ پاکستانی ہر پاکستانی اپنی یہ ذمہ داری سوشل میڈیا کے ذریعے ضرور پوری کرے گا جو کہ ہمارے دشمن پیسے دے کر ہماری جساق کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں کچھ نہ کچھ اس کے اندر نیوٹرلائزنگ فیکٹر کے طور پر بن سکے گا نیکہ نسار کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ